آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اتیاز میں پوری دنیا کے اتیاز سے پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک ہی دن میں پیٹیشن ڈلی ایک ہی دن میں سنوائی ہو گئے اور ایک ہی دن میں سروے ٹیم کو آرڈر مل گیا رات میں سروے ٹیم وہاں پر پہنچ جاتی ہے چلی بہن ہم تو سمیدان کو مانتے کرا لیکن کیا آپ کے چینل اور تمام وہ لوگ اس کا جواب دیں گے کہ سروے ٹیم نے یا لوور کوٹ نے وہاں پر سروے کرنے کو کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ مسلمانوں کے ویرودی نعرے بھی اس کے ساتھ فریم آئیں گے سروے کرنا تھا نعرے تو نہیں لگانے تھے آپ مسلمانوں کی ہی مسجد کو ایک طرح سے ڈیمولیس کرنے کی تیاری میں آپ خود ایک با بتائیں جب بابری مسجد کو سپریم کوٹ نے ان کو فریم میں دے دیا تھا رام مندر بنا تھا اس کے بعد ایک فیصلہ آیا تھا انیس سو اکیانوے میں کہ آج کے بعد ورشپ ایکٹ آیا تھا انیس سو اکیانوے میں آیا تھا کہ آج کے بعد ہندوستان میں جتنے بھی انیس سو سنتالیس کے بعد آزادی کے بعد جو مسجد ہیں گردوارے ہیں گردگر ہیں مٹھ ہیں جو بھی سم چیزیں ہیں وہ سندقشت رہیں گے جو چیز حالت میں اسی میں رہیں گے وہ آخری فیصلہ جو سپریم کوٹ نے بھیک میں ان بھکتوں کو دیا تھا لیکن اس کے بعد دیکھیں کہاں اب گینوہ پی مزید اب عیدگاہ کی مزید اب یہ والی مزید ان کو تو عادت ہوگی کہتے ہیں کہ جب انسان شکار کھلنا شروع کر دیتا ہے جب کسی کو خون پینے کی عادت ہو جاتی تو خون پیتا رہتا ہے آپ مطلب سنبل میں بھی ابھی آپ کو دیکھیں الیکشن ہوئے ہیں اور آپ سنبل میں ایک جگہ جانتے ہیں کندر کی کندر کی میں بھی 75% سے زیادہ مسلمان تھے وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو سیدھا مسلمانوں نے جتوایا ان کو پتا تھا کہ یہ مارے یا مسلمان مارے بات بڑا مسلمان ان کی سن نہیں رہے مسلمان جتنے بھی لیڈر ہیں ان علاقوں میں مسلمان علاقوں کے سب سے بہتر علاقہ ہے پہلے باب آر آیا کہ سمیدھان آیا سمیدھان کب آیا پہلے باب آر آیا تو سمیدھان کب آیا سمیدھان آیا تب لاغ ہوا سمیدھان 1950 میں سمیدھان لاغ ہوا تو ہم 1950 کے بعد چلیں گے اس سے پہلے کیسے گڑے مردے اکھاریں گے 1950 کے بعد بھارت میں کیا چیزیں بدلی جا رہی ہیں جب بدلہ ہو اسی پہ تو اس مسجد کے نیچے تو تم نے دیکھا کہہ رہے ہیں وہ کہنے وہ تو کچھ بھی کہہ دو کہنے کو تو اس گھر کے نیچے مندی نکال دیں گے کہنے کو تا جگہ آفشیش نکال دیں گے آرے کسی بھی مکان کی خودائے کرو کہیں نہ کہیں تمہیں مٹی کے ٹوٹے پوٹے آفشیش ملیں گے یہ اس کو کہہ دیں گے کہ ہمارے مورتی اس طرح نہیں ہوتا بھارت سمیدہان سے چلتا ہے نہیں سروے تو ہو رہا ہے سروے کے ساتھ جیشی رام کے نعرے بھی بولا تھا کہ جیشی صاحب نے کہ سروے کرو تو جیشی رام کے نعرے فری میں آئیں گے آپ مسلمانوں کو پرووک کریں گے آپ سارے کے آکے وہاں پر مسلمانوں کو گالی گلوز کریں گے اور پھر سیدھا گولیے بھی مسلمانوں کے مرد یعنی سمبل جیسا مسلمانوں کا ایک ایسا جہاں پہ سب سے زیادہ مسلمانیں وہاں پر سروے الگ ہو رہا ہے آپ سیدھا دیکھیں سیدھے کولی ماری جانے پولیس والے میرے پاس ویڈیو پولیس والے گاڑیوں میں آگ لگا رہے ہیں سمبل میں تو میں نے کس طرح آپ جہاں مسلمان دیکھتے ہیں باولے بیگ لگا ہم گھڑے ہو جاتے ہیں تم ہمیں گولیاں مار رہے ہو ہم اپنی فیاملی کو بچانے کی پتھر بھی سیل چھوڑ دی جب بھی مسلمان کا میٹر ہوتا ہے وہاں پر آنسو گیس کے گولے نہیں دا گی جاتے سیدھا بندوقیں ماری جاتی ہیں چار تو سرکاری انفرمیشن ہے میرے بھائی چالیس پچاس ہوں گے ایک علاقہ جہاں پر آپ پتھراؤں کی نوبت خود لا رہے ہیں مسلمانوں کو ابھی آپ نے دیکھا تھا ابھی آپ نے دیکھا سمبل میں جب الیکشن تھے اتر پردیش میں بائی الیکشن تھے دس سیٹوں میں آپ نے دیکھا وہاں کا ایسا چھو سیدھا بندوق تاننا ہے چلو بھائی چلو ووٹنی ڈال لے دیں گے پرچیاں چھیننا ہے ایک آپ ہڑکم مچانا چاہ رہے آپ یہ چاہ رہے کہ لوٹ خسوٹ کے آپ سطح میں آتو سطح میں ہیں ڈبل انجن کے سرکار ہر طرف چلی ارے آپ کو دماغ لگانا ہے تو لگائیے منیپور میں لگائیے منیپور میں دیکھے کیا حالت ہو رہی ابھی تین دن پہلے منیپور میں ایک زندہ عورت جس کے جسم کو پہلے نوچہ ان لوگوں نے حوالیت کری درندگی کری ریپ کرا اس کے بعد زندہ ہی عورت کی جسم میں انہوں نے کیلے ٹھوک دی جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں خود دے گا کون لگا رہا ہے تو مسلمانوں کو پرووک کر رہے ہیں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہاں پر ہم ان کو برباد کر دیں گے یہ خود ہی ہمیں کہہ رہا ہے نا کیسے بچیں گے کیسے بچ سکتا ہے انسان سمیدھان پہ ہمیں یقین ہے ہم بھارت میں رہتے ہیں بھارت یہ تمام سرکارے جو ہیں ڈبل انجن کی ٹرپل انجن کی جو بھی آئیں سمیدھانی طریقے سے الیکشن ہوا سمیدھانی طریقے سے قسم لی بھیم راوم بیٹکر صاحب انہوں نے سمیدھان کو فالو کرا کے ہم یہ کریں گے ہم بھارت کے ناغرک کی سیوہ کریں گے تو بھارت کا وہ ناغرک جو مسلمان اس کی سیوہ کیوں نہیں لیکن عارق تو مسلمان پہ ہی لگ رہے ہیں یہ تو مسلمان پہ چلگتے ہیں مسلمان پہ چھپ رہا چھپ ہو جا چھپ ہو جا چھپ ہو جا کیا نارے لگا اگر مسلمانوں پہ عارق لگ رہا ہے تو مرنے والے جیش شیرام والے ہونے چاہئے جو دنگائی بلوائیوں آتے آپ بتائیں مسلمان اتنا سابر و شاکر کوٹ کو ماننا جبکہ مسلمان کو نہیں ماننا چاہیتا مسلمان تو سپروم کوٹ میں جاتا کہتا کہ جب ورشپ ایکٹ میں انیس سو اکیانمی میں ہمیں یہ رائٹ ملا بودشتروں کو یہ رائٹ ملا عیسائیوں کو یہ رائٹ ملا تمام مذہبی لوگوں کے یہ رائٹ ملا کہ آپ ہماری کسی بھی مسجد کو ہماری کسی گردوارے کو جو سیتالیس سے پہلے بنا اس کو ٹچ نہیں کر سکتے پھر آپ کیسے سروے کا آرڈر دے رہے ہیں وہ بھی لوگر کوٹ نے دیا لوگر کوٹ کے بتا آپ ہائی کوٹ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بابر نے ایسا کیا ہوگا جہاں جہاں مندر اس کو توڑ کر کے یہ مسجد کی تعمیر کی ہوگی تو اگر بابر ان کو لگ رہا ہے کہ مغلوں نے ایسا کیا تو لال قلعے پر گجا جا کے جھنڈے پہرا رہے ہو لال قلعے کو ختم گروھ جتنی بھی مسلمانوں کی عمارتیں آپ کتب منار کو توڑو آپ لال قلعے کو توڑو آپ تاج مہل کو توڑو کیونکہ بھارت میں تمام عمارتیں جتنی بھی اسٹوریکل بلڈی ہیں یا تو مسلمانوں دوارہ ہاں ڈبلیمنٹ ہو مغلوں کا آخری ایمپائر بہدر شاہ زفر جن کو آپ ہی دیکھیں کہ رنگون میں قید کر دیا گیا تھا اور ان کا ایک شہر ہے کہ دو گز زمیں بھی نہ ملی آج سپائی یار کو عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا وہ بھارت میں ہندوستان میں تطویر ہونا چاہتے یہاں مرنا چاہتے اور بہدر شاہ زفر میں اتنا ظلم ہوتا تھا کہ وہ ناشتہ مانگتا ان کے مغل بھی بھارت سے محبت کرتے تھے وہ مغل بھارت سے پیدا نہیں ہوئے بھارت میں آئے اور مغلوں کے زمانے میں بھارت کی جو جی ڈی پی تھی وہ 38 تھی آج تک کے ریکارڈ میں جب سے ہندوستان دنیا بنی جمہوری آتا ہے آج تک جی ڈی پی جو ہے وہ 38 نہیں ہوئی انہی مغلوں کو کوشتے رہتا جو مغل بھارت سے کچھ لوٹ کے نہیں گئے اور جو انگریز بھارت سے لوٹ کر گئے بھارت کو برباد کر کے گئے ان کو تو کچھ نہیں کہتے بابر کے جو میر باقی نے بابری مسجد کی تعمیر کی تھی تو اس کا کیا حال ہوا وہاں پہ مندر بنا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے بی جی بی نے بنوائے سکوٹ نے بنائے سمبیدانک طریقے سے بنائے لیکن لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب جو سنبھل کی جامہ مسجد ہے اس کو بھی بابر نہیں بنا ہے ان کے سینہ کے کسی آفسر نے بنا ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ جو بابری مسجد کے ساتھ ہوا تھا گیان بابی کو بابر نہیں نہیں بنو بھائی ان کو خود ہی کہہ رہا ہے خود جیشی رام کا ناری لگانے والی یہ بھگوہ گنڈے فرضی بھگوہ گنڈے یہ تو خود ہی کہہ رہا ہے جہاں جہاں خدا وہی پر تھو دے گا یہ ان کے ڈائلوگ ہے تو یعنی ان کو ان کو مسجد سے پروگلم نہیں ہے ان کو مسلمان سے پروگلم ہے ان کو مسجد جب یاد آتی ہے جب ان کو مدے چھپا نہ ابھی آپ دیکھیں کہ دو دن دن سے ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ ادانی کے اوپر کیس ہے ادانی نے بیمانیہ کری دو ہزار کروڑ زیادہ گھوٹا لے کرے امریکہ میں اس کا بارنٹ نکل گیا ملکہ ہندوستان میں تو ہندو سیف نہیں ہے تو وہاں پر امریکہ میں ادانی سیف نہیں ہے امریکہ میں تو مسلمانوں کی سرکار نہیں ہے دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ادانی جو انہی کا یار ہے وہ امریکہ میں سیف نہیں ہے اور ہندو یہاں پر سیف نہیں ہے کیسا مزاق ہے تو ان مدوں کو چھپانے کے لیے منیپور زبرتہ طریقے جللہ ہے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا مدوں کو چھپانا ہے منیپور کو چھپانا ہے انہوں نے مہاراست میں جو انہوں نے حرکتے گریہ اس کو چھپانا ہے اتر پردے ساپ سے کیا کہیں گے نی نی وکیل صاحب سے کہوں گی ابے چپڑ گنجو ابے چپڑ گنجو اپنی ایبیلیٹی کو استعمال کر بھارت کے سمیدھان پر یقین بنا ایسا نہیں کہ تجھے لگتا کہ تجھے پاپلر ہونا ہے ارے اپنی لکیر بڑی کر دوسروں کی لکیر مت پیٹا تجھے پاپلر ہونا ہے تو صحیح طریقے سے پاپلر ہو تجھے کیا لگتا یہ دونوں باپ بیٹے باولے دیوانے بہران کا شکا رہے ہیں یہ دونوں باپ بیٹے پاگلے پہلے اس کا جو باپ ہے وہ پاگلپن دکھاتا ہے مجید میں چاہتا ہے یہ مجید ہے مجید ہے مسلمان مجید پر بین وکیل صاحب دعویٰ ٹھوک دے کہ پہلے آپ انگو کی اور یہاں پر اتنے سال پڑھانی تھی یہاں پر جب سے سمیدھا تھے تب سے تو مانیں گے پہلے کیا تھا اس لیے تو پوچھ دنیا مسلمانوں کی ہے کیونکہ دھارت پہلے بات سنو میری پہلے دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ماہ ہووہ تھی تو اس لیے تو پوچھ دنیا ہماری ہے ہم نے دعویٰ ٹھوک ہے ہم گئے کہ ہماری مجید ہے یہ وہ ہے ہم نے جہاں پر جو کرنٹلی سیچویشن میں جس کے پاس ہے وہ چیز اس کی ماننی جائے گے آپ بولو کیا بول رہتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا گسہ گھائے ہو رہے ہیں میں نورمل سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے میرا کہنے کے مطلب ہے کہ جو وارشپ ایکٹ ہے انیس سوے کیانوے کیا وہ جز صاحب نے نہیں پڑھی تھی نہیں جز صاحب نے پڑھی تھی رسس والوں نے نہیں پڑھی تھی نا آرڈر تو جز صاحب نے بھائی یہ سارے کے سارے کہو نا کہ لومڑی بنے ہوئے ان کو سمیدان یہ سارے جج بکچو کے سارے آرے سے ان کو لگ رہا ہے کہ دو ہزار انتیس میں ان کے ستہ جا رہے ہیں اس سے پہلے پہلے جتنی لوٹ خسوٹ مچا سکتے ہیں جتنی تبھائیاں مچا سکتے ہیں منیپور کو برباد کر سکتے ہیں کیونکہ منیپور کو اس لیے نہیں مار رہے ہیں کہ وہاں پر عیسائی ہیں منیپور کو بھی اس لیے ختم کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر عربوں کھربوں کی نیچرل ریسورسی سے ان کو ہاتھ کیانا چاہتے ہیں جن کے بچے دیکھیں زائی سی بات ہے ان کے بچے کو ہم نہیں لاسکتے جیسے ابھی بہرائیچ میں دیکھا بہرائیچ میں بعد میں سارا رائتہ نکل کر آگے کہ رائتہ پھیلائے کس نے تھا پری پلان تھا ان لوگوں نے خود ہی کوڈینیٹ کرتا مسلمانوں کی عربوں کھربوں کی پروپٹی پھوک ڈالی ایف آی آر ہو گئے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے انکاؤنٹر ہو گئے بلڈوزر چل گئے سیمی انہوں نے سنبھل میں کرنا ہے انہوں نے ہزاروں ہزار ایف آی آر لانچ کرنی ہے مسلمانوں کے بچے کو اٹھاٹا کے جیلوں میں ڈالنا ہے جبکہ ویڈیو خود گوائی دے نہیں کہ پولیس والے وہاں پر سیدھے گولی مار رہے ہیں مسلمانوں کی پروپٹی کو جلا رہے ہیں ان کی گاڑیوں کو جلا رہے ہیں لیکن پھر بھی سیدھا سندیش ہے کہ بے شک ہمارے جتنے بھی دھارمی گروہ ہیں وہ صرف لوگوں کو ہروانے میں جتوانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ اب آپ کا فرض ہے کہ آپ بلکل پوری امانداری سے مجھے معلوم ہے آپ امانداری سے دھاریے بنائے ہوئے ہیں پھر بھی اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہر کالی صبح کے بعد ایک اچھی روشن صبح آئے گی اور ہمیں انتظار ہے کہ مسلمانوں کیلئے ان پچھتر سالوں میں وہ روشن صبح کب آتی ہے